اس وقت ہم پاکستان پولٹی اسوسیشن کے سابق چیئر میں ہیں جنہاں آپ خالصری ملک صاحب کے ساتھ موجود ہیں خالصری ملک صاحب اس وقت سینٹرل آفس سے کنینل بھی ہیں اور سینٹرل کوارڈینیٹر ہیں پاکستان پولٹی اسوسیشن کے اسلام آباد کے دفتر میں بھی وہاں سے اپریٹ کرتے ہیں سارے چیزوں کا کوارڈینیشن کا تو ملک صاحب یہ بتائے کہ اس وقت جو پولٹی کی جو اسٹیوشن جاری ہے جو معاشی صورت ہے اس حوالے میں خصوص طور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر گوھر کریں فرمائیں اپنا تفصیل پڑھیں برائلہ اور لیر لیر تو آپ کا سپیشل چھوپ ہے اور برائلہ پہ بھی بتائیں گے کیا چاہ رہا ہے اور کیسے اس کو حمل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاٹ صاحب جو اس وقت سینریو چل رہا ہے ہماری پوری اندرسٹی جو ہے نا خواہ وہ فارور ہے خواہ وہ فیڈ ملر ہے خواہ وہ آہ میڈیشن والے ہیں خواہ کوئی بھی شو میں سے تعلق رکھتا ہے وہ سارے اس وقت کرائیسز میں جا رہے ہیں اور آہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائیسز جو ہے نا یہ جتنا کرائیسز چل دکیا جو آہ نقصانات ہماری انڈسٹری جو اٹھائے ہیں ان کا ازالہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل افرمائے اور ہمارے ان دوستوں کو جو نقصانات کی ہیں ان کا کمپنسیشن ہو جائے اور سورہ تعالیٰ اچھی نہیں ہے اس میں کئی وجوہات ہیں ہماری اکاروری کی پوزیشن بھی ہے اس میں انوال بھی ہے کچھ ہماری کاشٹ اپ پرڈکشن کیونکہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے اور ہماری جو پرڈکٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے اس کے کوئی پرڈکشن سے اور سپلائی سے اور ڈیمانڈ سے ان کے ریٹوں پر طلب ہوتا ہے اس میں کسی کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے اور بس جس طرح ٹوماٹر کی فصلیں تباہ ہوئی اور ٹوماٹر مہنگا ہو گیا جب ٹوماٹر زیادہ آئے گا تو نازمی بات ہے کہ پرائسیز جو ہے نا وہ نیچے آجے گی لیکن ہماری انڈسٹری جو اس کو جو سفر کر رہی ہے نا وہ اتنا لانگ پیرڈ ہماری پورٹی انڈسٹری کی تاریخ میں اتنا لمبا کبھی بھی نہیں چلا یہ بڑی تشویش والی بات ہے اور بڑی قبر و فکر والی بات ہے اس کو اس میں ہمیں اگر گورنمنٹ نے کوئی اسٹیہ پیسہ نہ لیا کہ جس میں ہمیں ریلیف دیا جائے اور اگر لوگ کوئی کچھ لوگ پورٹی سے آؤٹ ہوگے پروڈکشن کم ہوگی تو اس کا خوبیادہ جو نا لازمی بات ہے وہ عوام کو مگدنا پڑے گا اور اس ٹیم جو انا عوام انجائے کر رہی ہے اور اس کو نا بھی سستہ مل رہا ہے اس کو مرگی بھی سستی مل رہی ہے اور واحد یہ دو آئیٹم ہیں آپ پورے پاکستان کی اکانوی کا دیکھے چیزوں کے حقیقتوں کا اگر تجزیہ کریں تو یہ واحد یہی انڈسٹری ہے کہ جس کی پروڈکٹ جو انا عوام کی پہنچ سے میں ہیں اور وہ عوام کی پہنچ میں ایسے ہیں کہ گزشتہ اگر دس سالوں کا موازنہ کیا جائے تو یہ کم ترین سطح پہ اس کے ریئرز ہو رہا ہے اور ہماری کاسٹہ پروڈکشن جو ہے نا وہ اس کے پورٹی کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ جو ہمارے باہر سے سمال آتا ہے وہ ڈالر کی وجہ سے مہنگا ہو گیا ہے اور جو ہمارے طرح پروڈکشن ہوتی ہے میز کی ہوتی ہے اس کی بھی ہائی پرائسز ہوگی ہیں ہماری میز اور سوہبین مغیرہ افغانستان کی طرف بھی بہت جا رہی ہیں ہماری ضرورت آہ کو مدد رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو چاہیے اس سمالے میں کوئی سٹیپ لینا چاہیے کہ ہماری اپنی تو آہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور یہ جناب سمگل ہو کے یا دوسرے طریقوں سے جیسے بھی جا رہی ہے دوسرے ممالک کو احمد صاحب خانستان جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کاسٹ پروڈکشن بنگی ہوئی ہے گورنمنٹ کو فوری طور پر اس کا آزالہ کرنا چاہیے اور جو چیزیں ہماری باہر سے آ رہی ہیں کون کی ڈیوٹی سٹیکٹر پہ اور کرنا چاہیے اور میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت یہ صورتحال ہوگی ہے کہ فارمر کو اس انڈسٹری کو بقاعدہ ایک ایسا ریلیف دیانے چاہیے جس سے فارمر آؤٹ نہ ہو فارمر ان رہے فارمر ان رہے گا تو اس میں ہمارے عمام کا بلا ہے اور حکومت کی بھی سبکی دی ہوگی کل کو اگر لوگ لوگ آؤٹ ہوگے پروڈکشن کم ہوگی پھر کیا بنے گا سننا تو یہ اس لیے یہ اس وقت حکومت کی بڑی تو جو کی ان کے طالب ہے یہ انڈسٹری اور میں یہاں اس موقع صرف فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو گورنمنٹ تک پاور کرائے جائے کہ ہماری انڈسٹری کو ایک ریلیف پیکٹی دیا جائے جس سے ہم اکسپورٹ کی طرف بھی جا سکیں اور ہم اپنی پروڈکشن بھی جاری اور ساری رکھیں بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو موسیقی